غنہ علی نے شادی کے بعد سوسترال سے لڑائی کی وجہ بتا دی ٹی وی کی شہد کرتی میں انکر کے ساتھ پاکستانی معروف عدگارہ غنہ علی نظر آئیں جہاں انہوں نے اپنے سوسترال کے ساتھ اپنی جدد جہد کے بارے میں بات کی عدگارہ غنہ علی نے کہا تھا کہ میری سوسترال والوں کا سلوک عام تھا ہم دور پر جیسے سوسترال والے جیسے تورتاؤ کرتے ہیں وہی سلوک کرتے تھے ہم میں اور میرے شہر نے خاموشی اختیار کیا اور صحیح وقت کے انتظار کیا ہم نے اس پر اعتماد کیا ہم پر سکون رہے اور اب ہمیں واقعی اپنے سبر کا پھل مل گیا ہے انہوں نے کہا مجھے تکلیف ہوئی کہ میری بیٹی یہ کومنس پڑے گی مجھے اس کے لئے بھی تیاری کرنی ہے حقیقت کوئی نہیں جانتا درد میں ممتلہ لوگی حقیقت جانتے ہیں لوگ تو صرف اب باتیں کرتے ہیں انہوں نے مدہوں کو مزید پیغام دیتے میں کہا کہ میں لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایک بار جب آپ کی شادی کر لیں تو آپ کو ہمیشہ اس رشتے میں رہنا چاہیے ہمیں وہی کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے والدہ نے رشتوں میں کیا ہمیں کبھی بھی طلاق کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے ایک بار جب آپ شادی شدہ زندگی میں داخل ہو جائیں تو آپ کو اس میں رہنا چاہیے اور اسے کام کرنے کیلئے جد و جہد بھی کرنی چاہیے خالوے غنالی کی شادی امیر گلزار سے ہوئی ہے جو پہلے سے سے شادی شدہ اور ایک بیٹے کے باپ ہیں غنالی کو ان سے شادی کے بعد کافی عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے اس پر زندگی میں آباد ہونے کے لئے گھر کو برباد کرنے کا الزام بھی لگایا